سمسکر مہمکوش ورمائی اس سمیں ہوں کھیل کے میدان میں کھیل کا ایسا میدان جہاں پر آپ کو تمام جو بھیڑ میرے آس پاس دکھ رہی ہوگی دراصل یہ آل انڈیا پتنگ پتیوگیتہ ہے جس کا شبارم 20 جنوری 2024 کو ہوا تھا تب سے لگاتار یہاں پر پورا جو کھیل چل رہا ہے اور آپ پیچھے پوری طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے یہ پورا یہاں پر کھیلاریوں سے بھرا ہوا پورا میدان ہے اور اس میدان کی یہ گواہی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ کھیل پورا چل رہا ہے اور کتنے یہاں پر پتیوگی ہیں کتنے لوگ سامل ہو رہے ہیں وہ عطا دے کہ اس پورے آئیوجن کے دوران تمام جو پتیوگی ہیں پورے آل آور انڈیا سے ہے لگ رہا ہے شہروں سے اور ایک لمحے سمیں سے اپنی جو ہے جو پتنگ بادی پتیوگیتہ کو پورے کہتے چلیا ہے لکھنوں کی سبھیتہ اور پراچینتہ سے اس کا ایک گہران آتا رہا ہے میرے انڈر میں ٹورنمنٹ ہو رہا پوری سنتا ہے سوڑی جی ہمارے سیگریٹری ہیں جیسوال جی ہمارے جو مین ریسپونسر ہیں وہ اپنا اتنا پیسہ خرچ کر کے ایک سو اٹھائیس ٹیموں کو بلانا ان کا کھانا رہنا آنا جانا گراؤن سے گھر تک اپنی پرائز منی ایک لاکھ ایک ہزار روپیاں وینر کا ایک یاون ہزار رنر اپ کی ہیں ایک اتیس ہزار ٹھل پلیس کے ایک کئیس ہزار پورٹ پلیس سکورر جو ہے اس کا گیارہ ہزار ہے یہ کھیل ہے دیکھیں جو پیچھے آپ ادھر ٹرافی رکھی ہوئی ہیں وہاں کو لے چلیں گے وہاں پہ دکھائیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایڈ نہیں ملتی نہ ہی کوئی ہمارے گراؤنڈ ہے ہمارے پاس یہ گراؤنڈ کبھی ہم لوگ پیسہ دیتے ہیں جو میمبرشپ آتی ہے کلبوں سے اس سے دے کے اس گراؤنڈ کا خرچہ چلاتے ہیں ہم لوگ پلیس جو بھی آس پاس لوگ ہیں تار بندو آتے ہیں چاروں طرف ہمارے کتے تین صورتے اوپر کلبیں سمیں لکھنو میں خالی آپ کے اور اس سال انگیا ٹرنمنٹ میں جائے سلمیر جائے پور جوتپور بھیکا نیر بومبے سب ہی ٹیم میں آئی رامپور ڈلی مراد آباد سلطانپور ادھر سے کلکتہ سب ٹیمیں آئی ایک سوٹھائیس ٹیمیں چوسٹھ ٹیموں میں ہماری لوکل تھیں اور چوسٹھ ٹیمیں ہماری پردے باہر کی آئیں ڈھو کی طرح ہے لکھنو کی جو پرمپراؤں میں شامل رہا ہے چاہاں چکن ہو چاہے پتنگ بازی رہی ہو تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ادھو کس طریقے سپنپ رہا ہے کئی بار وعدہ بھی کیا گیا اس کو لے کے بہت جگہ وعدہ ہوا ہماری گورنمنٹ کے انڈرٹیکنگ میٹنگیں ہوئی ہیں ہم نے بھی کی ہیں جیسوال جی نے بھی کی ہیں کہ ہمیں کہیں سے کچھ تو اس کا آپ ہمارے کلب لے لو ڈھو ہمیں گراؤن ڈو اس کو ہمارے ایک پورا دے دو ریسٹریشن دے دو اب ہماری سنتا کا ریسٹریشن دو آزار پچیس تک آئے وہ ہمیں لوگوں نے سنتا کا ریسٹریشن کر آیا سنتا کا ریسٹریشن نمبر چودہ پندرہ ہے جو ہماری ریسٹرڈ ہے پچیس تک اس کے بعد پھر ہمیں اس کو رینیوال کرانا ہوگا اور یہ ہر دوسرے سال ہمارا ایک آل انڈیا ٹرنمنٹ ہوتا ہے لوکل ٹرنمنٹ ہمارے برابر ہوتے رہتے ہیں اب یہ پندرہ اپریل سے ہمارا لوکل ٹرنمنٹ ایک آنا پہ ہونے والا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہنے کہیں جو سرکار کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے مہدی جی کو دھیان دینا چاہیے یوگی کو دھیان دینا چاہیے دیکھیں مہدی جی کا بھی اپنے ٹرنمنٹ دیکھا وہاں پہ کتھا اچھے سے گانی نگر میں کراتے میں وہاں رہا تین تین بار چارچر بار گیا وہاں پہ وہ بھی ندی کنارے ہوتا اور اچھے سے آرنائزیشن آرنائزیشن ہوتا وہاں پہ کیونکہ وہاں جتے بھی ایکٹرز ہیں وہاں آتے ہیں پیسہ لوگوں کو ہے جس کے پاس وہ ہی کرتے ہیں ٹرنمنٹ میں کتھا کسٹلی ہے ایک ایک پتنگ آپ کی چالی چالی پچاس پچاس روپے کے ریل جو لڑ لہی ہے چارچر ہزار روپے بندل کی ریل لڑ لہی بتائیے مہلا بھی پتنگ پورا بناتے ہیں بہت اچھی یہ پتنگ ہے کتنے آدمی روزگار سے جڑے ہوئے ہیں جو خالی پتنگیں بنا رہے ہیں میں لکھنوں میں سب سے اچھی پتنگ پورے انڈیا میں لکھنوں سے بن کے جاتی ہے سب سے اچھی اور کتنے کم تے کم چار ہزار لوگوں کا روزگار چل رہا ہے اس پتنگ مجھے لگ رہا ہے اس سمائے میرے آس پاس میں جو ہزاروں لوگوں کا پورا حضوم ہے کھلاریوں کا تو کہیں نکل کیا آپ سندیشات دینا چاہیں گے ہم یہ سرکار سے امید کریں گے اگر ہمیں آج سرکار ہمیں دے دے کوئی ماننے تا دے دے ہمارا پتنگ کھلاری سب انہی کے ساتھ چلیں گے امیشہ رہیں گے ایکٹیو رہیں گے تو کھلاری کوٹا کو لے کے جیسے آپ نے تمام جگہوں پر بات کی تو آپ کیا چاہتے ہیں باقی سپورٹ اس کوٹے کی طرح ہمیں دین ڈسٹک ٹرنمنٹ کر رہا ہے ریجنل ٹرنمنٹ کر رہا ہے اسٹیٹ چیمپینشپ کر رہا ہے جیسے نیشنل ہوتا ہے اسٹیٹ کی ٹیمیں ہیں نیشنل جاتیں جیسے ہی آل انڈیا ہو رہا ہے اس میں انٹر اسٹیٹ نہیں آہا بھی رہی ہیں ٹیمیں واقعی انٹر ڈسٹک ٹیمیں آ رہی ہیں دو چیز یہاں پر پرابلم آ رہی ہیں سب سے بڑی اگر نیشنل جو ہوتا ہے اس میں خالی انٹر ڈسٹیٹ ٹیمیں پارٹسویٹ کرتی ہیں آسیف خان میں آسیف بھائی ہیں پتنگ بازی پتنگ بازی کا پورا یہاں پہ پورا دیکھتے ہیں منیج بھی کرتے ہیں آپ ساپ تریقہ سے دیکھ بھی رہے ہوں گے کس طریقہ سے یہاں پہ پوری پتنگ بازی کا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے آج فائنل چلا ہے آرش بھائی پورا فائنل چلا ہے اور جو کھلا رہی ہیں انٹر نیشنل یہاں پر اور جو ہے تمام ان کے لئے جو ہے پتنگ بھی ہونے والا ہے اور یہ جو اس میں پر یہاں پر یہاں پر کرتا بھرتا لوگ ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے اور ڈھول 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 نگارے بھی دیکھیں آپ طریقے سے تیار ہیں اس جیت کا انتجار کر رہے ہیں تمام جو کھلاری ہیں وہ سبھی وقت جتنے بھی ہیں سبھی لوگ اور ہمارے راجش جسوال جی جو پوری پرنگ بازی کے پوری پتیوگتہ کو ہمیں سا کراتے رہتے ہیں ڈلی سے مہمان آئے ہوئے ہجاروں کھلاری ایک بڑی سنکھیا میں یہاں پر آتے ہیں پتیوگتہ میں کے اس پورے آئیوجن میں بھاگ بھی لیتے ہیں لیکن کہیں 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 ایک جو ٹیس جرور ہے کہ جو کیمن میں کہاں چلو جسے اس طرح پرنگ بازی کو ہونا چاہیے تھا وہ کہیں کہیں پہچان نہیں ملے یہ میں مہمان بہت اچھا ٹونمنٹ ہو رہا آپ سامان تو ملتا ہے پر اصل میں اس کو گورنمنٹ کا ریکنسیشن نہیں ملا بھی اور یہ کیونکہ نون اولمپک کھیل میں ابھی اس کو سامان نہیں مل رہا جب تک یہ اولمپک کھیل لگا نہیں ہوگا تب تک وہ بات آ نہیں پائے جب بلکل کہیں کہیں کہ ٹیس من میں ضرور ہے کہ جو کھیل کو سامان ملنا چاہیے لکھنوں کی دھروہ رہے پارام پارک جو چیزیں ہیں کہیں 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 اور پورے گجراس لگا ہے سبج کے پتنگ پتیو کی تاہتی راشتہ انتراز سے اور جو دھوگ بھی اس سے کہیں کہیں پنپا ہوا ہے اکسین میں راجے جیسوال جی ہیں ان سے بات کریں کہاں پہ لگ رہا ہے کہ کیا چیزیں آپ ایک لمبا ہے جن کتا چلے جا رہے تو من میں کیا لگتا ہے کہ لاریوں کی سکایت بھی ہیں تو نے اسپورٹس سامان ملتا ہے نہیں مل پا تھا ہم تو سرو سے سرکار سے بسوار رکھتے ہیں کہ وہ اس کو کہیں نہیں کہیں ہم کو انتر راشتے اس میں لائے کی ضرور انتر راشتے نہ ہو گیا نہ ہو لیکن راشتے اس میں خیل میں لائے کی ضرور میں نے ابھی تھوڑے پچھلے سال بھی اسی طرح کرایا تھا اس سماعہ بھی میں نے سرکار نے خود کرایا تھا لکنو محسک اس میں تو میں نے اس سمائے جو ہمارے سانسکت بند رہے ہیں اور پڑے گجراس لگا ہے سبج کے پتنگ پتیوگیتا ہوتی راشتے ہیں انتر راشتے ہیں اور جو دھوگ بھی اس سے کہیں 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 پنپا ہوا ہے آکسین میں راجے جیسوال جی ہیں ان سے بات کریں کہا ہے کہ کیا چیزیں آپ ایک لمبا ہے جن کتا چلے جا رہے ہیں تو من میں کیا لگتا ہے کہ لاریوں کی سکایت بھی ہیں تو نے اسپورٹس لیول پن کو جو سامان ملتا نہیں مل پاتا ہم تو شروع سے سرکار سے یہی سوچ سوچتے ہیں بیسواج رکھتے ہیں کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں ہم کو انتر راشتے اس میں لائے کی ضرور انتر راشتے نہ ہو گیا نہ ہو لیکن راشتے اس میں کھیل میں لائے کی ضرور میں نے ابھی تھوڑے پچھلے سال بھی اسی طرح کرائی تھا اس سمائے میں سرکار نے خود کرایا تھا لکنو محسک اس میں تو میں نے اس سمائے جو ہمارے سانسکت بند رہی ہیں اس سے میں خود بولا مجھے لگتا کہ بہت تبجھو نہیں دیتی ہے پدن کو اور ابھی ہم آپ کو کہیں تو ہم سب کو آگے بڑھ کر کے بلکل کہیں کہ دھروار ہے پرمپراغ دھروار ہے مجھے لگتا کہ جید کی طرف آگاچ ہو چکا ہے اور کھلاری بھی طریقے سے ہسائیت ہے اور جو خوشی ہے آپ ساپ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ساپ میں ہمارے جو تمام بھریش کھلاری ہیں وہ بھی پھری طریقے سے یہاں پر اس پل کا اس گھری کا انجھار بھی کر رہا ہے اور جو بھیڑ ہے وہ آپ ساپ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنی یہاں پر بھیڑ ہے اس چھڑ کا انجھار بھی کر رہے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے لیکن تو شکایت ابھی تک کہ جو کہیں کہیں اس کو دیندھیان دینے کو لے کے ہے کہ نشبیو سے جو پرمپرائے ہیں وہ تمام چیزیں اڑے ہوئے ہیں اپنے ساپ میں اس پل کا اس شر کا ہم کو بھی دیار رہے گا اور کہیں کہیں کھلاریوں طرف سے ہم بھی اپیل کریں گے کہ دروہر کی بچانے کی جمعیداری کئن کئن سرکاروں پر جرور بنتی ہے